جو بیہار کے لئے اپیوک نہیں ہیں وہ بپکشا چہرہ بنیں گے جن کو بیہار کی جنتہ نے نکار دیا وہ دیش کی راجنیتی کرنے کی سپنا وہ پالے ہوں حقیقت ہے مکھے منتری اب تھک گئے ہیں مکھے منتری اب ہار چکے ہیں ایک میں صرف ان کے عمر کی میں بات نہیں کر رہا پر جس طریقے سے آج ملد آئے دن ان کے سواس کو لے کر ان کی مانسکستی کو لے کر جو افوائیں سامنے آتے ہیں ایسے میں ضرورت ہے کہ گمبھیرتہ سے ان کا علاج ہو وہ سوست ہوں یہ کامنا میں ضرور کرتا ہوں پر ایسے میں دیش کا نیتریت کرنے کی شمتہ ان میں نہیں ہے جو بیہار میں ہی تیسے نمبر کی پارٹی بنیا بیہار میں ہی جب بیہار کی جنتہ ہی ان کو پوری طریقے سے نکار دیو تو ایسے میں بپکش ان کا نیتریت سوکار کرے گا یا دیش ان کا نیتریت سوکار کرے یہ ہونے نہیں والا دیکھیں یہ ایک گلت پرمپرا کی شروعات جس طریقے سے بپکش کے دوارہ کی جا رہی ہے ہر چیز پہ گتی رود لگانا اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سطر ایسا ہے جب کسی نہ کسی ایک منتری یا پردھان منتری کے نام کو پکڑ کر یہ لوگ اڑنا جائیں کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک ہم لوگ صدن چلنے نہیں دیں گے پشلی بار اسی طریقے سے انہوں نے پردھان منتری جی کو لے کر ہنگامہ کیا تھا اس بار گرہ منتری جی کو لے کر کبھی رکشہ منتری جی کو لے کر کبھی ویت منتری کو لے کر انہوں نے یہ ایک پرمپراسی بنا دیا اسی لئے ان کو جو گھمنڈیا کہا جاتا ہے یہ اہنکار بھئی صدن چلنے دیں صدن جنتہ کے لئے جنتہ کے وشوں سے جڑے ہوئے مسئلوں کو اٹھانے کے لئے میں خود ایک سانسد ہونے کے ناتے اپنے چھیتر سے جڑے ہوئے کئی ایسے وشیں ہیں جو مجھے صدن کے پڑل میں رکھنے ضروری ہیں ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بھئی سطر شروع ہو تاکہ اس میں اپنے چھیتر سے جڑے ہوئے وشوں کو ہم لوگ رکھ سکیں چھیتر کی جنتہ بھی بھئیہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھتی ہے کہ ہمارا سانسد صدن میں سوال پوچھ رہا ہے نہیں پوچھ رہا ہے ہم لوگ کی حق کی لڑائی لڑا نہیں لڑا ایسے میں جب آپ صدن چلنے نہیں دیتے ہیں سطر کو آپ چلنے نہیں دیتے ہیں کیا پہلی بار کوئی ایسی گھٹنا گھٹ